سنوات پار محمد و اہل بیت محمد میرے محترم سامن جس وقت پہ مجلسے ازا جاری ایج دورانے چاہیے پوری دنیا چرین والے پاکستانیوں دی نظر اس وقت میچ دے رہے اور میچ لے رہے پاکستان کھیڑ لے رہے پاکستان گیت رہے پاکستان ہار رہے پاکستان کتھ جا رہے پاکستان تھنڈے آ رہے پاکستان دیکی حالتیں پاکستان رہے پاکستان کے مطلق ہو رہی ہیں حالتہ کہ صرف گیارہ بندے اٹھے کھیڑ رہا ہیں کھیڑنے والے بندے گیارہ نے لیکن عزت بھی پاکستان دی لیستہ دی گہلو ہی پاکستان دی جیت بھی پاکستان دی ہار بھی پاکستان دی حالتہ وہ گیارہ بندے ہیں سارہ پاکستان میں ایک خید رہا لیکن اگر چھتے گیا تو پاکستان چھتے گا ہار گیا تو پاکستان آرے گا یہ دا مطلب ہے کہ یہ گیارہ بندے جنہیں اس ورلڈ کا پیچ پاکستان تی نمائندگی کر رہے ہیں وہ پاکستان تا تارف بن کے اُتھے کھیل رہے ہیں گیارہ بندے پاکستان تا تارف بن کے اُتھے کھیل رہے ہیں پاکستان تیوں کھیل پیچ نمائندگی کر رہے ہیں انہاں گیارہ بندیاں دی بنیاد تھے عزت علی پاکستان دی مدے دی کٹی تے پاکستان دی او پاکستان نار منصوب نے او بندے جلے نمائن لگاہنے اٹھے گیارہ پورے آپ پاکستانیاں دی نظر رہیں اور اس سمجھ دینے پاکستان باہی ذکر ہو رہا ہے تو اسی کمنٹری سننو کہ پاکستان با کی بن رہا ہے پاکستان با کی بن رہا ہے حالا کہ سارا پاکستان نہیں کھیر رہا ہے کھیر گیارا رہا ہے اے حیثیت نمائن دے دی اگر کوئی کمی پر شیل دیئے میچ ارجند ہے ہر بندہ اپنے زبان نہ گفتو کرے گا کوئی حقر کا سیلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی انہوں کے نے رکھیا زی انہوں کے نے رکھیا زی انہوں کے نے رکھیا زی ہاں انہیں جو گا ہیلسی ہیں اے ورڈ کا پتہ کابل ہیلسی یا نہیں زی ہر بندہ گفتو کرے گا کہ اپنے حساب کتاب دی اور سوچے گا اگر بندیانوں اے علم آگے ہے کہ پاکستان دے نمائن دے کیسے بنے چاہیے دیں میرا خیال ہے پھر آگے بھی سوچ رہنا چاہیے دیں کہ اسلام دے نمائن دے کیسے بنے اگر پاکستان دے گیارہ نمائن دے پاکستان بن کے کھیل رہنے اگر 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 اگ پاکستانی جتے ہیں جی پھر ہریا تھے پاکستان اگر پاکستان رہے ہو جائے ہدا مطلبے نمائن دے دی ہے کہ حیثیت ہم دی ہے اور پوری قوم تا مو بن کے کھلوتا ہوتا ہے اور پوری قوم تا چہرہ بن کے کھلوتا ہوتا ہے عزیز آنے کے رامن قدر انہوں نے سوال اٹھائے جانگے کہ ائی نو خاجی حاصل نہیں رکھے ہی ائی نو فرانے میں رکھے ہی ایسے فارشنال آیا ہی ایسے ہاتھ ہاں ایسا مطلب سلیکٹ کرنا والی ٹین داوی آدھے لونا ضروری ہے بہت زیادہ جڑی اندر میرے عقیدہ ہے اور جس کا دلی مسردت ہے الحمدللہ سانو بندے مسلمان منر یا نامنر اسا اسلام دے نمائن دے وہ منرنے جڑے اللہ سلیکٹ کرتے ہیں جنہوں اللہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ اسلام دے نمائن دے گا میرے محترم سانئی اسلام دی عزت کل بھی برقرار سی اسلام دی عزت حجی بھی برقرار اسے میں نمائن دے گیاں دی بجاتوں ہیں اللہ تے کسے تھے سامنے نہیں نہ آیا نمائن دے ہی سامنے آئے لے نا اسلام کے قانونے اللہ ادا خالق ہے سامنے آئے لے نمائن دے نمائن دے کیا سا ہونا چاہیدہ ہے ادھر وست ایک دو مثال ارز کر کے پھر میرز کر دینا مسئل نمائن دے کی اہوے جناب کے اگر پورے ایک علاقے میں ایک بندہ اہل حدیث ہے تباکہ کوئی بندہ اہل حدیث نہیں یا اہل سنت بریڈ بھی نہیں تھی یا شیعہ نے یا کوئی دوسیاں مذاہب موجود ہیں ایک بندہ اہل حدیث ہے وہ کلہ چونکہ اہل حدیث ہے اس واسے پوری اہل حدیث کمپنی داؤ کلہ ہی تعارف ہے او دے تو بندیاں صحاب لانا ہے اہل حدیث کے میں دے انتے ہیں یار کل ہے تو صحاب لانا ہے ہی کلہ جب تے ایک بندہ شیعہ ہے تباکہ سارے اہل سنت نے یا اہل حدیث نے وہ کلہ بندہ شیعہ ہے وہ بھی پوری شیعہ دا تعارف ہے نا وہ روزیاں بچ روکی کھاندہ ہوئے گا بارہ وجہ ترکا ہے نا شیعہ رکھتا ہے یہ نہیں وہ دی بجائے پیو کلہ تعارف ہے نا پوری کام دا کبر آگا ہے وہ تعارف ہوتا سی اپنی کام عزیزہ نے گرامی قدر جرہ بندہ کلہ شیعہ ہے لوگ کیوں کی نماز بین دینے اوڈا روزہ بین دینے اوڈا حاج بین دینے یہ بندہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور دین کی یہ تا مذہب کی ہے یہ کیوں ہیں ایک بندہ تعارف پڑ گیا عزیزہ نے گرامی قدر اے میں کسے کام دا ایک بندہ تعارف پڑ گیا کہ وہ نمائندگی کر دا تو پوری کام دا پتا لگ دا اسلام دے نمائندہ اے اول و آخر دانا محمد مصطحہ الحمدللہ آباد و شادر و جلہ سرکار نمائندہ نے اسلام دے اور خالد محمد کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے سرکار ہیں اسلام دے نمائندے کہ تجھے کوئی شک و شبہ نہیں